نمشکار دوستو میں ہوں ونود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ایکسل کے ایک بہت ہی بہترین فیچر کے بارے میں فارمولا ٹیپ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک آپشن ہے ہمارا ڈیفائن نیم یہ ایم ایس ایکسل کا ایک بہت ہی بہترین فیچر ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جاتی ہیں تو چلیئے میں آپ کو اس کا ایک ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں جیسے ہمار لیجے مجھے یہاں پر سم کا فارمولا یوز کرنا ہے یعنی ٹوٹل نکالنا ہے ان سبھی سبجٹس کا تو یہاں پر ہم یوز کریں گے زکوال ٹو اور ٹائپ کریں گے سم سم لکھنے کے بعد ہمیں ان سبھی سبجٹس کی ریج لینی پڑتی تھی لیکن اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سمپلی ٹائپ کریں گے ان سبھی کے ہیڈرز کے نیمز یعنی جیسے ہمار لیجے اب ہمیں دیکھنا ہے ہندی کا ٹوٹل مارکس تو ہندی گلے ہم ٹائپ کریں گے یہاں پر ہندی then کاما یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سیلیکشن آتوماتکلی اس نے یہاں سے لے لیا اس کے بعد اگر انگلیش کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے انگلیش اور کاما لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی انگلیش کا پورا سیلیکشن یہاں پر اس نے لے لیا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے پالٹیکل تو آپ دیکھیں گے particle کی بھی یہاں پر selection ہو چکی اسی طریقے سے آپ history لے لیجئے کاما لگائیے اور اسی طریقے سے آپ geography لے لیجئے اور اس کے بعد bracket کو کریے close اور پریس کریے enter جیسے ہی ہم نے اس کا enter پریس کیا آپ دیکھیں گے ان سبھی کا total یہاں پر ہمارے سامنے represent ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اس کا total نکال سکتے ہیں average نکال سکتے ہیں minimum maximum نکال سکتے ہیں دوستو میں اس کا ایک اور example آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے مالی جی ہمیں یہاں پر type کر دیتے ہیں is equal to min 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 لکھنے کے بعد ہمیں یہاں پر ان سبھی subjects کی range لینی ہوتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر simple type کریں گے hindi اور hindi type کرنے کے بعد جیسے ہمیں یہاں پر bracket کو close کریں گے اور enter پریس کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر minimum marks یہاں پر 33 represent ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ ان میں سے کسی کا maximum marks نکالنا چاہتے ہیں جیسے مالی جی ہمیں یہاں پر is equal to کا use کرتے ہیں geo کو type کیا آپ دیکھیں گے اس کی range automatically select ہو گئی ہے یہاں سے bracket کو close کرنا ہے اور پریس کرنا ہے enter enter پریس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر 94 سب سے top level پہ ہے تو یہاں پر بھی 94 maximum value ہماری represent ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ without بینا range لیے آپ کسی data کا answer نکال سکتے ہیں یعنی آپ کو بار بار کسی data کی range لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت ہی بیترین فیچر ہے اس فیچر کا آپ کس طریقے سے use کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ clear کر دیتا ہوں تو ہم چلے جاتے ہیں ایک next sheet کے اوپر next sheet پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا option ہے name manager اس پر ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے جتنی بھی range کو یہاں پر select کیا تھا وہ ساری کے ساری یہاں پر show up ہو رہی ہے پہلے ہم اسے select کر لیتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں delete اور delete کرنے کے بعد ہماری ساری condition یہاں سے delete ہو چکی ہے اب ہم freshly طریقے سے اس کا minimum maximum result نکالیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر new پر click کر سکتے ہیں new پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے new name کا option آ گیا یہاں پر آپ اسے جو بھی نام دینا چاہے وہ یہاں پر دے سکتے ہیں یعنی آپ جس بھی range کو جو نام دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں تو ہم دیتے ہیں جیسے مالی جے ہندی ہندی لکھنے کے بعد آپ یہاں پر click کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر scope ہے یعنی آپ اس selection کا جو use کرنا چاہتے ہیں شیٹ پر کرنا چاہتے ہیں یا شیٹ 2 پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لے لیا یہاں سے workbook ہم سبھی پوری workbook کے اوپر اس کا use کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنا reference number دینا ہوگا تو یہاں پر reference number ہم لے لیتے ہیں پوری ہندی کو select کر لیں گے پوری ہندی کو select کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں پر press کرنا ہے ok press کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہندی کا جو title تھا وہ add ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے close کر دیجے اور یہاں پر میں آپ کو ایک formula put کر کے دکھاتا ہوں جیسے مالی جی ہم نے use کیا as equal to min minimum اور اس کے بعد یہاں پر ہم type کر دیتے ہیں hindi bracket کو ہم جیسی close کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر ہندی کا پورا selection ہو چکا ہے جیسے آپ یہاں پر enter press کریں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر ہندی کے 33 marks یہاں پر represent ہو چکے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی بہترین feature ہے جس کی وجہ سے ہم جو بھی بار بار selection کرتے تھے وہ selection کرنے کا جنجٹ یہاں سے ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک option ہے define name کا یہ define name بھئی option ہے یہاں سے بھی آپ click کر کے directly اس formula کو add کر سکتے ہیں اس function کو add کر سکتے ہیں تو میں ایک طریقہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے simply سب سے پہلے English کو select کرنا ہے English کو select کرنے کے بعد define name پر click کرنا ہے define name پر جیسے آپ click کریں گے تو by default اس کا جو first header ہوتا ہے اس کا نام یہاں پر represent کر دے گا اگر آپ نام کو change کرنا چاہے تو نام کو یہاں سے change کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتائی دیا کہ اسے کس sheet پر apply کرنا ہے یا workbook پر apply کرنا ہے تو وہ select کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے اگر آپ چاہے تو اس کی range کو edit بھی کر سکتے ہیں جیسے مالی جی فیلال ابھی ہم اسی range کو لے لیتے ہیں اسی range کو لینے کے بعد English میں میں یہاں پر add کر دیتا ہوں اس equal to max max کا use کرتا ہوں اور یہاں سے ہم type کر دیتے ہیں eng english bracket کو ہم نے close کیا اور enter press کیا enter press کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر 81 show ہو گیا جو کی سب سے maximum marks تھا ہے یہاں پر آپ مال لیجے کہ ہم نے اس range کو edit کر دیا یہاں پر ہم نے کچھ extra numbers add کر دیئے ہیں اس طریقے سے اگر ہم نے یہ extra number add کیا ہے ہم نے جو selection لیا ہے جو ہم نے formula put کیا ہے وہ اتنے ہی area کے اوپر apply کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جو ہمارے پاس using formula ہے وہ دو ہیں ایک english اور ایک hindi تو یہاں سے بھی directly آپ اس کو slack کر کے لے سکتے ہیں تو جیسے مال لیجے اب ہم یہاں پر ہمارا جو option ہے وہ دو data ہمارا extra add ہو گیا ہے لیکن جو میں answer دے رہا ہے وہ صرف اتنے ہی data میں سے find out کر کے represent کر آ رہا ہے تو اب مال لیجے ہمیں اس کا total نکالنا ہے یا minimum نکالنا ہے یا maximum نکالنا ہے اور یہ دونوں data بھی میں چاہتا ہوں اس کے اندر add ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کہ ہے simply آپ کو جانا ہے یہاں سے name manager پر name manager پر جانے کے بعد یہاں سے آپ کو select کرنا ہے english اور english کو select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو press کرنا ہے edit edit کو press کرنے کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کی range دی وہ range یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کو expand کر سکتے ہیں چاہے تو آپ نام بھی change کر سکتے ہیں اور یہاں پر simple ok press کر دیجئے ok press کرتے ہیں یہ ہمارا update ہو چکا ہے یہاں پر close کریے اور close کرنے کے بعد جیسے ہم اس کا total marks نکالتے ہیں جو call to sum sum کا formula use کرتے ہیں اور یہاں سے ہم simply جا کر کے using formula کے اندر english کو select کرتے ہیں bracket کو کرتے ہیں close اور press کرتے ہیں enter enter press کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر اس کا total marks یہاں پر add ہو چکا ہے اور یہاں پر ان سبھی کا total marks add ہو آئے صرف اتنے کا نہیں بلکہ ان سبھی کا total marks یہاں پر add ہو چکا ہے تو اس طریقے سے formula میں آپ changes بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو delete کرنا ہے تو یہاں سے select کر کے اس کو delete بھی کر سکتے ہیں edit بھی کر سکتے ہیں اور new تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ آپ نیا manager کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہترین feature اور آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے مال لیجیے آپ کو ایک ایک کر کے سب کا header یہاں پر بنانا پڑ رہا ہے یعنی ایک ایک کر کے آپ کو range select کرنی پڑ رہی ان کو نام دینا پڑ رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑا difficult کام ہو جا رہا ہے تو ہم میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی subjects ہیں ان سبھی کا ایک ساتھی selection create ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بار click کرنا ہے اور اس پورے area کو select کرنا ہے جس کا آپ define کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت ہی بہترین feature آپ کے سامنے represent ہوگا جس کا نام ہے create from selection create from selection پر جیسی آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے 3 option یہاں پر represent ہو رہے ہیں سب سے پہلا ہے top row دوسرا left column تیسرا bottom row چوتھا right column اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کس طرف ہے یعنی top پر ہے left bottom میں ہے یا right میں ہے تو یہاں سے آپ جو بھی نام define کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ چکمک کرنا ہوگا تو یہاں پر ہمارا جو نام ہے وہ top پر ہے یہ نام پر ہے top پر ہے تو ہم اس کھرک پر کروں گا yes اور ایک بار آپ دیکھیں گے ہمارے پاس error آگیا تو English کا بھی add कیا ہو ہے اس کو replace کر دیتے ہیں اس کو replace کرنے کو close کریں enter press کر دیجئے enter press کرتے آپ دیکھیں گے ہمارے سامنے یہاں پر data represent ہو چکا ہے تو یہ بہترین feature MS Excel define name अگر آپ کو ہمارا video پسند آیا ہو तो चैनल को like comment share जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद